اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ کتب نامہ ہے اور بلال کتب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلام علیکم اور جمعہ مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو والیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہو تینکیو میں صرف اس لئے اسلام علیکم کرتی تاکہ مجھے ڈبل رحمت ملے جی بلال بھائی مجھے بتائیے کہ آپ پچھلی طرفہ زینب آپ نے دو تین ہفتے پہلے ایک بات کی مجھے اس کا جواب ایک چلی تین ہفتے بعد ملا از ای لیٹ کمہ آپ کہہ رہے تھے کہ احادیث جو لکھی گئیں وہ ایک ڈیڑھ دو سال سو سال کے بعد لکھی گئیں میں اس بات پہ بہت زیادہ کنونسٹ ہوں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی احادیث جو ہیں وہ ترتیب پہ رہی تھی کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا میں آپ سے یہ بات شیئر کروں ہمارے ہاں ایک اچھے بزرگ گزرے ہیں امام گزرے ہیں ان کا نام تھا امام مالک انس بن مالک ان کا پورا نام تھا یہ ہیں ان لوگوں میں جو کہ تبا تابعین میں سے آتے ہیں سہائی ستہ میں سے بھی ان کی ایک سہائی ستہ میں ان کی کتاب نہیں ہے امام مالک مالک کی کتاب نہیں ہے ان کی کتاب ہے موتا سہائی ستہ یا صحیح ہے چھے کتابوں میں ان کی کتاب نہیں ہے اب یہ غور کیجئے ذرا کہ وہ چھے کتابیں کتنی زیادہ ریفائنڈ آ رہی ہیں کہ ان کی کتاب جو کہ بنیادی طور پر سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کے اوپر ان چھے میں شامل نہیں کی گئی اس کی میں آپ سے وجہ اعز کرتا ہوں یہ معاملہ جو ہیں یہ اس کے اوپر اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں آپ سے بات اسکروں کہ جو امام مالک ہیں انہوں نے جو اپنے استاد قائم کیے وہ استاد عبداللہ بن عمر کے شاگردوں میں سے ہیں اب دیکھیں یہ جو سلسلہ بنتا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر عبداللہ بن عمر اور نافع نافع عبدالرحمن اور امام مالک اب یہ اتنا تگڑا سلسلہ آ رہا ہے جن کے یہ طالب علم ہے یہ تبا تابعین کے شاگردوں میں سے آئے ایک بس کنفیوزن کلے کر دیجئے کہ صحیح ستہ اور صحیح این میں کیا فرق ہے صحیح این صحیح ستہ ان چھے کتابوں کو ہی ہم صحیح این کہتے ہیں ان کے اندر بھی جو پریارٹی ہم دیتے ہیں وہ مسلم اور بخاری کو دیتے ہیں امام مسلم اور امام بخاری کی ان کتابوں کو دیتے ہیں اب یہاں پہ اگور کیجئے کہ یہ جو استاد ہے جن کو کہ ہم صحیح این میں شامل نہیں کر رہے ان کا عدب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مدینے میں جوتا پہن کے یا سواری پہ نہیں چلتے کہ یہاں رسول پاگ متفان ہے عالم تبلیغ یہ ہے کہ جب وہ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں فق نہیں فق کے بھی استاد ہیں جب حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایک طالب علم کہتے ہیں کہ استاد کے جسم پہ ہم نے ایک بچھو دیکھا جس نے اپنے استاد کو ان کے استاد کو گیارہ دفعہ ڈسا اور استاد کا چہرہ سرخ ہو گیا لیکن انہوں نے حدیث پڑھانا نہیں چھوڑی جب حدیث ختم ہو گئی اس کے بعد انہوں نے بچھو کو اپنے جسم سے جدا کیا اب یہ عقیدت دیکھئے ایک عدب ہے ایک عقیدت ہے ایسے شخص کو بھی ہم اس لیے اس میں شامل نہیں کر رہے کہ اس کے معاملات احادیث کی کلیکشن کے میں آپ سے اگلی بات ارز کرتا ہوں کہ کس طرح ڈیلیوٹ انہوں نے کس طرح کیا انس بن مالک جو ہیں یہ ان کا زمانہ ہے حارون رشید اور اباسائیز میں منصور کا جو کہ خلیفہ تھے جو خلیفہ منصور تھے انہوں نے بھی ان سے کہا اور حارون رشید نے بھی ان سے کہا کہ آپ کی جو کتاب ہے موتہ اس کو ہم قانون کے طور پر لاغو کر دیں اب دیکھیں کتنی بڑی لکرٹیو آفر ہے آپ نے اس سے منع فرما دیا اب غور کیجئے کہ اگر یہی آرگومنٹ آج کے زمانے میں بھی ہم لگائیں تو مسائل کتنے ختم ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے بھی صحابہ تھے وہاں پہ وہ تمام لوگ اس وقت دنیا میں پھیل چکے ہیں تمام صحیح ہیں اور اپنی اپنی امانداری سے اکل اور شعور اور علم کے مطابق دین پھیلا رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری کتاب جو ہے وہ قانون بن جائے اور تمام لوگ جو ہے وہ کانفلکٹ میں چلے جائیں تو میں اپنی کتاب کو قانون نہیں بنواؤں گا اب یہ کہنے کے باوجود اب آپ گوھر کیجئے کہ منصور ہی کے ایک اور گورنر تھے انہوں نے جبرن بیعت لینا کے سلسلے میں کہ بیعت لوگ جبرن کریں آخر بہرحال بادشاہت تھی وہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ایک فتوہ دیں جس میں کہ آپ یہ کہیں کہ طلاق جو ہے وہ جبرن دی جا سکتی ہے کسی کے کہنے پر طلاق دی جا سکتی ماں کہے کہ طلاق لے لو طلاق جائز ہوگی آپ اس بات کو نہیں مانے اور آپ نے گلیوں میں پھر پھر کئی اعلان کیا کہ جو سننے والا ہے وہ یہ جان لے کہ امام انص بن مالک یہ کہہ رہا ہے کہ جبرن طلاق نہیں ہو سکتی اس کے اوپر اس گورنر نے آپ کو سزا دی اور آپ کو کوڑے مروائے جس کی وجہ سے آپ کے ایک کندھا نکل گیا تھا اور اسی وجہ سے اسی سلسلے میں آپ کا پھر انتقال بھی ہوا اب میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ یہ سارا جو معاملہ چلا موتا کا یہ ایسی کتاب ہے جس کو کہ ہم ایکچولی بنیادی طور پہ اس دنیا کی پہلی کتاب کہہ سکتے ہیں جو کمپیرٹیو سٹڈیز کے اوپر آئی کمپیرٹیو سٹڈیز کے اوپر آئی یہ کتاب صرف احادیث کی ہے ہی نہیں پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حادیث میں شامل کیوں نہیں کر رہے جب اس کے اندر تقریباً چھے سو احادیث ہیں لیکن کیونکہ امام جو ہیں وہ فقہ کے بھی امام ہیں انہوں نے اس کتاب کی جو ترتیب لکھی زینب وہ انتہائی انتہائی عجب بھی اور ایکڈیمکلی میرے خیال میں ایک سپر سونک کتاب اس لیے بنی انہوں نے سب سے پہلے ایک فقہ کے ماملے کو پرموٹ کیا جسے کہنے چاہے ایشو کو ایڈنٹیفائی کیا ایشو ایڈنٹیفیکیشن کے بعد پھر انہوں نے اس کے مطابق ایک حدیث ڈھونڈی پھر اس حدیث کو اس ایشو کی اوپر اپلائی کیا پھر انہوں نے ایک صحابی ڈھونڈے پھر انہوں نے صحابی کے اقوال اور ان کی رائے کو اس حدیث اور ایشو کی اوپر ڈسکس کیا پھر انہوں نے ایک صحابی کا تابع ایک تابعین کو ڈھونڈا اس کو اس کے اوپر اپلائی کیا جب یہ وہ کر چکے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں یہ سارا ماملہ جو ہے یہ مدینے میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہے میں وہاں دیکھتا ہوں کیونکہ یہ فکھ کا ماملہ وہاں پہ کیسے اپلائی ہو رہا ہے سبحان اللہ کہ وہ لوگ جو کہ اس کے فالوورز اور ڈسینڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ فکھ کو اس مسئلے کو پریکٹس کیسے کرتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس پہ یہ تمام لیئرز آف وزڈم کے بعد انہوں نے پھر آگے نیچے نچوڑ کے طور پہ اپنا بھی ایک رائے کا اظہار کیا بلال بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی زیادہ پرلز آف وزڈم اور یہ ساری حدیث کی لائٹ میں جو آپ بات کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تھانکیو سو مچ ویوز کو بتا دیں کہ ہم اس وقت جا رہے ہیں بریک پہ بریک سے واپس آ کر ہمارے ساتھ وان اف مائی فیوریٹ ایکٹرز آف آل ٹائمز محمد قوی خان صاحب ہوں گے